اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میزبان عزمان عمان حبیب صاحب آج بھی پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے پاکستانی سیاست کو اس وقت مذاکرات اور باتشیت کی اشتر ضرورت ہے اور مذاکرات کے حوالے سے آج ایک بڑی اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان سپریم کورٹ کی تجویز کے تناظر میں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر گوہر علی خان نے وقلہ کے وقت کے ساتھ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا آج بھی خان صاحب نے اس بات کو عیادہ کیا ہے کہ ہم نے جو ڈائلاک کی بات کی ہے سب کے ساتھ آئین اور قانون کے دارے میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے کیونکہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو ماب کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ میں ماب کرتا ہوں لیکن ڈائلاک کے سلسلے میں آج خان صاحب نے دوبارہ اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ ہمارا ڈائلاک کا جو بیانی آئے وہ ڈائلاک آج بھی کنٹینیو کرے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈائلاک اتحاد کے بیس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ محمود خان اچکزے کے سربرائی میں اپنا ڈائلاک کنٹینیو کریں گے اڈیالہ جیل میں آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت بھی ہوئی جس میں صاحب کیوں سے غیر عسمی گفتگو میں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سب انہیں خاموش کرانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ انتخابی دھانلی کو چھپایا جائے دوسری طرف مذاکرات کے حوالے سے حکومتی اتحاد کا موقف مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدل رہا ہے نون لیگ کبھی ہاں کبھی نہ کی پالیسی پر گامزن ہے اور اب پیپلز پارٹی نے بھی یہ حکمت عملی اپنا لی ہے اور وہ مذاکرات وقت کا زیاہ قرار دے رہی ہے حکومت اور حضب اقتلاف کے اقتلافات صرف مذاکرات تک محدود نہیں ہیں الیکشن ٹرائبینل کے معاملے پر بھی دونوں آمنے سامنے ہیں کل نون لیگ کو اس معاملے میں ریلیف ملا تو آج اسامباد ہائی کورٹ نے نئے الیکشن ٹرائبینل کو اگلی سامات یعنی 24 جون تک کارروائی کرنے سے روک دیا ہے دورانے سامات چیف جسٹس آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ قائم مقام صدر کیسے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے کیا امرجنسی تھی کہ رات و رات آرڈیننس آ گیا سسٹم کو سسٹم رہنے دیں آپ تاثب ثابت کریں یا پھر توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کریں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز کے خلاف فالیہ اقدامات ایوان بالا کی قائمہ کمیٹیوں کے معاملات اور نئے مقدمات کے شور میں اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ حکومت خلاف سے مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے گی اسی پر بات کریں گے پرگرام میں ہمیں جوائن کریں پاکستان طریقہ انصاف کے سینی عرانما علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب خان صاحب نے جو اب ڈائلوگ کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے اس پر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دیر کی مہربہ آتے آتے مسلم نے ایک نون کب سے مذاکرات کی آفر کر رہی تھی پیپلز پارٹی والے بھی مذاکرات کی مسلسل آفرز کرتے رہے اب وہ دونوں تھوڑا اپنا مزاج بدل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈائلوگ کو کوئی فائدہ نہیں تو اب پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے آمادہ ہو رہی ہے ایسا کیوں کر ممکن ہوا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا محمد علی محمد میں اس تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید کبھی ماضی میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے لیکن میرے خیال میں کوئی سنجیدہ کوشش حکومت کی طرف سے اس طرح سے نہیں ہوئی مئی کے آخر میں مئی کے آخر میں عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی اڈیالا میں اور آج پھر ہوئی ہے اور دونوں ملاقاتوں میں انہیں نے ایک ہی بات کی ہے مئی میں جب ملاقات ہوئی پوچھا ان سے ہم نے کہ مذاکرات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مذاکرات دون اوقات ہونے چاہیئے ہیں اسیران کی رہائی اپنی بات نہیں کی اسیران کی یعنی کہ جو پریزنرز ہیں ان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی اور آج بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی کہ مذاکرات بلکل ہونے چاہیئے لیکن ایک لفظ انہوں نے یوز کیا کہ انگریزی کا میننگ فل ہونے چاہیئے بامقصد ہونے چاہیئے جس کا کوئی ریزلٹ نکلے ماضی قریب میں حکومتی ایک ذمہ دار اہلکار ہیں رانہ سناؤلا صاحب اور ان کے اور بھی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے مذاکرات کی پیش رفت ہوئی ایسا نکبال صاحب بھی کہتے رہے یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے بھی بات جی بلکل بلاول بٹو صاحب نے فلور پر کہا اس کے بعد اس کے بعد ماحول میرے خیال میں ایک واقعی سے خراب ہوا کہ جب رعوب حسن صاحب پہ وہ حملہ جو ہوا اس کے بعد کافی سخت پوزیشنز لے گئی دونوں طرف سے تو میرے خیال میں تو بات مناسب عمران فرانس صاحب نے کی ہے بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے پانچ اگست کن کی جب گریفتاری ہوئی گریفتاری سے ایک دن پہلے شاید انہیں یہ بات کی تھی یا شاید اسی دن کی تھی کہ ہم مذاکرات کے لیے سب سے تیار ہیں دیکھیں مذاکرات میں اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے مذاکرات آپ کچھ ایشوز پہ کرتے ہیں جس میں آپ اپنا اصولی موقع نہیں چھوڑتے ہیں لیکن آپ ایک سپیس کرتے ہیں جہاں کوئی مسائل کا حال نکلے ڈیل میں تو یہ ہے کہ آپ اپنے اصولوں پر کمپرمائز کر کے بکسے مکسے بھر کے تو آپ جدہ چلے جاتے ہیں لیکن علی محمد خان صاحب ہم اب سے پہلے اب سے پہلے جتنی بار مذاکرات کی بات ہوئی خان صاحب نے کہا کہ تین جماعتوں کے سوا سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں ایون انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کے لیے باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن ان تین جماعتوں سے باتچیت نہیں ہو سکتی نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کی ایم تو کیا اب جو مذاکرات کے لیے ہمی بھری ہے ان تینوں جماعتوں سے باتچیت کے لیے تیار ہیں خان صاحب دیکھیں مذاکرات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کن چیزوں پر کرنا ہے اگر تو تو حسیران کی رہائی ہے اور منڈیٹ کی واپسی ہے تو وہ آپ انی سے کرنی ہے جن سے آپ کا مسئلہ ہے اگر مل کے آپ کہتے ہیں کہ مل کے حکومت کرنی ہے یا پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی قومی حکومت بنے یا مل کے کوئی پالیسی بنے وہ تو نہیں کرنی نون لیگ کی اپنی حکومت ہے ہماری اپنی اپوزیشن ہے بلکہ حکومت اوریجنلی تو یہ تو ڈیفیکٹو بیٹھے ہیں ڈیجورے یعنی قانون میں تو ہمارا ہے ہم پورٹی فائیو پہ تو ہم جیتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانا وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھ کے حکومت بنائے گی یا ایسا کوئی محول ہو کہ اسیران کی رہائی نہیں ہے عمران خان صاحب جیل میں ہے ہمیں ورکر کنونشن تک کرنے کی اجازت نہیں ہے سیاسی کوئی آزادی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منڈیٹ بھی ہمارا چوری ہوا پڑھائیو محکومت کے ساتھ بیٹھ کے فار اگزامپل کہ فورن ریزروز کیسے بڑھائیں یا اگری کلچر کے کسی ایشو پر بیٹھ رہیں وہ تو ایسی مذاق والی بات ہے نا مذاکرات کے بنیادی مددوں ہیں اسیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی لیکن علی محمد خان صاحب رانہ سناؤلہ صاحب اس پہ اپنے کنسرنز رانہ سناؤلہ صاحب اس پہ اپنے کنسرنز بتا رہے تھے نا انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کے لیے اسیران کو رہا کیا جائے خان صاحب رہا ہو جائیں اور منڈیٹ واپس ہو جائے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس کے بعد مذاکرات کے لیے بچے گا کیا ہم تو پھر جیلوں میں بیٹھے ہوں گے تو ہم پھر مذاکرات کی کیا بات تو پھر اگر ایسی سیچویشن ہے تو وہ کیوں آپ سے مذاکرات کریں گے ان کی تو حکومت بھی چلی جائے گی اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تو جیلوں میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ایسے کام نہ کریں کہ ان کو جیلوں میں جانا پڑے دیکھئے دیکھئے جو مذاکرات کے دو بنیادی ایجنڈا تو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے جو میں نے نہیں عمران فان صاحب نے خود یہ بات ہمارے ساتھ دیل میں کی کہ اسیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی اب یہ تو جب مذاکراتی کوئی کمیٹیاں اگر بنتی ہیں ایک تو خلا میں کوئی مریخ میں مذاکرات ہونے مجھے نہیں پتا اپنے خلا ہی مخلوق سے کرنے کیسے کرنے اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو وہ ایک سٹیپ لے لے اس کے بعد حکومت اور پوزیشن دیکھیں ہمیشہ فانسٹیوشن میں مذاکرات حکومت اور پوزیشن کے ہوتا ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں لیکن اس میں یہ کہنا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منڈیٹ کی واپسی کی بات ہے میرے خیال میری مناسب فورم آئیوڈیلی سپیکنگ تو پارلیمنٹ ہونا چاہیے جو میں نے قومی اسیبلی میں سپیچ کے دورانی بات کی کہ محترم سپیکر صاحب جو ہیں وہ حکومت اور پوزیشن میں سے ایسے ممبران کا انتخاب کریں جن کے کوئی صاحب اور رائے ہوں جو صرف ریموٹ کنٹرول نہ ہوں اپنے لیڈیشپ کے جو ایک رائے رکھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سیٹ پہ داندلی ہوئی ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے ایسی کمیٹی بنتی ہے لیکن مجھے وہ دور لگتا ہے مجھے وہ پریکٹیکل نہیں لگتا تو پھر آلٹیمیٹلی آپ کو کہاں جانا پڑے گا آپ کے پاس دو راستہ ہیں پھر ایک دو ہزار چودہ میں ایک راستہ تھا جب میاں نواز شریف صاحب جب وزیر آزم تھے اس ہو کہ آدمی چیف جناب راہیل صاحب سے انہوں نے بات کی اور راہیل صاحب بیچ میں پڑے میرے خیال میں وہ مناسب راستہ نہیں ہے مناسب راستہ آئین کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن پڑی ہے ایک سوچوراسی تین کی سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے رہے اس پر جوڈیشن کمیشن بنا دے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں خان صاحب کیا ریکویسٹ کی جائے گی سپریم کورٹ سے کیا سپریم کورٹ سے یہ بھی کوئی استعدا کی جائے گی کہ وہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا کریں مذاکرات کے معاملے میں دیکھیں آج گفتگو میں خان صاحب نے اس کا ذکر کیا جو فارم اچیل جسٹس جناب بندیال صاحب کے ٹائم میں میرے خیال میں کوئی دو ایک سال پہلے یہ سپریم کورٹ میں بندیال صاحب نے یہ بات کی تھی اس وقت میں تھا میں کورٹ روم نمبر ون میں موجود تھا میرے سامنے ہی بات ہوئی اس سے بات آگے وہ نہیں بڑھی تو ابھی پیشلی پیشی پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے کہ آپ لوگ پولٹیکل فورسز آپ انگیج کیوں نہیں کرتے پارلیمان میں جا کر مذاکرات کریں آپس میں بات چیف کریں لیکن اس میں آج جب بھی گفتگو ہوئی تو پیشلی ملاقات میں بھی اور آج بھی دونوں میں میں نے عمران خان صاحب کوئی بات کی کہ آپ کی اپنی پیٹیشن 84 تین کی پڑی ہے سپریم پورٹ میں تو اس کو اگر محترم چیف جسٹس صاحب اس تدا کی جائے اس کو اٹھا لے اور اس پہ کوئی انیرسٹیگیشن آگے چل پڑے تو یہ معاملہ چل پڑے گا کوئی راستہ نکل آئے گا اس میں سے پھر کتنی سیٹوں پہ ہماری جو پکرز ہیں ایک سوٹ اٹر ون ایٹی تک ہم سمجھتے ہیں ہماری سیٹیں ہیں سیونٹین یا بیس سے کم ہم سمجھتے ہیں شہباز شہیف صاحب کی مسئل بھی ایک نون کی سیٹیں ہیں اب جب انیرسٹیگیشن ہوتی ہے اس سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے وہ تو پھر آگے کی بات ہے لیکن اس طرح معاملات کو چھوڑ تو نہیں سکتے جو اس طرح ابھی ہیں ایک پولیٹیکل سٹیلمنٹ ہے پولیٹیکل ایک سٹیبلیٹی نہیں ہے اس ورے سے انیرسٹمنٹ کا کام رکا ہوا ہے لوگوں میں ایک گوم اگو کی قفیت ہے جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے وہ سب کو معاف کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو انہیں بھی چھوڑنا پڑے گا کسی نہ کسی مقام پہ انہیں بھی تھوڑا سا تو پیچھے ہٹنا پڑے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں سب فریقوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹانا پڑے گا تب ہی جا کر معاملات کچھ مذاکرات کی طرف جا سکیں گے اگر آپ لوگ بھی ڈٹے رہیں گے دوسری طرف سے بھی ڈٹے رہیں گے کوئی نرمی نہیں ہوگی تو پھر اس طرح تو بات چیت آگے نہیں بڑھ سکے گی اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں ادھر سے بھی کوئی نرمی نہیں ہے دیکھیں میں دو باتیں ہیں یہاں پہ ایک تو میں آپ کی بات سے اصولی تو آپ اگری کرتا ہوں کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں لیکن اس پہ آپ اپنے اصول پہ کمپرمائز نہیں کرتے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کروں گا دیکھئے جب بھی کوئی ملک کو آگے لے جانے کی بات ہوتی ہے کوئی سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی بات ہوتی ہے تو کچھ سپوائلرز آتے ہیں جو معاملات کو بگاڑتے ہیں جو ماحول کو خراب کرتے ہیں ہر طرف ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اگر آپ نے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ بامانی ہو حکومت کی طرف سے ان کے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیئے پھر میرا سوال ہے پھر عمر مانے کیا ہے بال حکومت کے کوٹ میں ہے بال حکومت کے کوٹ میں ہے ڈیموکریسی میں ہمیشہ حکومت کو دینے کیلئے ہوتا ہے پودشن کے پاس تو اعتجار ہوتا ہے لیکن اب تک تو اب تک تو آپ کے لوگ یہ کہتے رہے اب تک تو آپ کے رہنمائی یہ کہتے رہے کہ اس حکومت کے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے اس سے ہم کیا مذاکرات کریں اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے طاقت کا منبع تو کوئی اور ہے تو ہم ان سے بات کریں گے جو طاقت پر ہیں اب تک تو آپ لوگ یہ کہتے رہے یہ تو ایک کلی کتاب ہے ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے اب بھی شاید ہے تو ایسی صورتحال میں یہاں سے یہ بات ہو جانا کہ حکومت کتنی کوئی بایختیار ہے میں خود ہی بات کرتا ہوں کبھی بھی کانسٹیوشن کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے برمیان مذاکرات ہو رہے ہیں میڈیا اس طرح تو نہیں ہوتا نا اسٹیبلشمنٹ یا ادارے تو حکومت کا ایک عام ہے جو ڈیفنس منسٹری کے تحت ان کے تحت آتے ہیں آپ کی بات تو ہمیشہ حکومتی حلقوں میں سیاسی جماعتوں کی سیاسی جماعتوں سے آئین کے پرامیٹرز کے اندر کانسٹیوشن کے اندر پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں یہ کدھر ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں چلیں یہ تو معاملات اللہ کرے گا حل ہوں گے میں ایک اور بات بتا ہوں کہ دیکھئے ہمیشہ جو پولیٹیکل فورسز ہوتے ہیں وہ ایک شاک ایبزاربر کا کام کرتے ہیں کہ آئیڈیالی سپیکنگ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو فوج ہے اور جو زیلی ادارے ہیں ان پر ڈریکٹ تنقید نوہور تنقید حکومت برداشت کریں سیاسی فورسز برداشت کریں اسی کو تو لیڈرشپ کہتا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں کوئی مذاکرات ایسے ہیں کہ یہ ملک آگے چل پڑے دیکھیں ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں رکھ کے تین سو دنوں سے آپ مجھے بتائیں کون سا ملک آگے جا سکتا ہے اس میں کوئی مبالغہ ہے کہ بہت بڑی اکثریت تمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے پیچھے کڑی ہے تو آپ نے کوئی راستہ ایسا نکالنا ہے یہ لوگ بھی مین فریم میں آئیں اور یہ سارے محبب وطن پاکستانی ہے جو اس کے کیسوں میں پڑے ہیں جو عدالتوں میں پڑے ہیں ان میں سے درست جٹ بلک پررس تو کوئی نہیں ہے نا ایک واقعہ ہو گیا اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں آفٹر میت ہے اب الیکشن ہو گیا ہمارے پاس ایک زبردست اپرچونٹی تھی آٹھ فریوری کا الیکشن اللہ نے موقع دیا تھا کہ اس پہ ساری فورسز بیٹھ کے ملک کو آگے لے جانے کا کوئی راستہ بنائیں وہ موقع تقریباً تقریباً ہم ضائع کر گئے جب آٹھ فریوری کے الیکشن پر ڈاکہ پڑایا جو بھی ہوا وہ اب سب کے سامنے وہ ایک چیز پڑی ہے پہلے تو خان صاحب مانتے نہیں تھے نا چلیں آپ خان صاحب ڈائلوگ کے لئے مان گئے ہیں آپ کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آئے گا یہ بتائیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا اس میں کیا کردار ہوگا کیونکہ یہ بھی خبر آ جائی کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کر کے پھر مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی تو محمود خان اچکزئی کا کیا کردار ہوگا دیکھیں بیسک تو مذاکرات اگر ہونے ہیں بات ٹھیک ہونی ہے تو وہ تحریک انصاف میں اور موجودہ حکومتی جو فارم فورٹی سیون کے حکومت ہے ان کے ساتھ ہونے ہیں اب اچکزئی صاحب کے بھی سٹیکس ہیں ہمارے وہ ایک طرح سے طریق تحفظ آئین میں ایک الائی بھی ہیں آج برشتر گوھر صاحب نے محترم امران خان صاحب کو یہ بات کی کہ اچکزئی صاحب بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل وہ کریں کردار اگر وہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیا ڈائلاغ کو طریق انصاف کی طرف سے اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے میرا نہیں خیال وہ طریق انصاف خود ہماری لیڈرشپ موجود ہے وہ خود کریں گے لیکن اگر کوئی شخ اس میں کوئی اچھا کردار ادا کرنا ہم کسی کو منع تو نہیں کرتے ہیں مولانا صاحب کردار رہا کرنا چاہتے ہیں منگل صاحب کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب تو کہہ چکے کہ پی ٹی آئی سے باتچیت ہو رہی ہے نواز شریف صاحب بھی ملاقات کرنا چاہے اور میرے خال سے مولانا صاحب اچھا رول پلے کر سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا مولانا صاحب نے اچھا رول پلے کیا تھا نو اپریل کی رات تو اب امید ہے کہ وہ دوسری طرف سے اچھا رول پلے کریں صحیح صحیح دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں اصل میں سٹیکس ہم صاحب سے زیادہ پچیس کروڑا بام کے ہیں بیچ میں وہ رول رہے ہیں ان کے مسائل کے حل پر بات ہونی چاہیے ان کے ایشوز حل ہونے چاہیے اب یہ جو کسان رولا ہے پنجاب جو تباہی ہو گئی ہے کسان کی اور اب جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پورا ملک اندھیروں میں ہے تکلیف میں خاص کے خائبر پختون خواہ تکلیف میں ہے پھر جو اور ایشوز ہیں لائن آرڈر کی ایشوز ہیں ابھی آلی میں کل آپ نے دیکھا ہمارے کچھ فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں کیپٹن بھی ہیں آپ کی ہر جگہ لائن آرڈر کی ایشوز ہیں یہ کیوں ہے سارا یہ اس لیے ہے کہ پولیٹیکل فورسز آر ایٹ لاغر ہیڈز مسئلے کا حل سیاسی مسائل کا حل ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے جب اس کو غیر سیاسی لیکن لالی مامان صاحب آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تھوڑا محول بھی اس کے لیے پیدا کرنا پڑتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے بڑی تلخ زبان استعمال کی جاری ہے ابھی سوات کے جلسے کی اگر ہم بات کر لیں اس میں بڑی تلخ زبان علی امین گنڈاپور صاحب بھی استعمال کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے ہم نکلے تو ظلم کرنے والے اسلامباد تو کیا ملک میں ہی نہیں رہیں گے آئین شیکنوں کو فانسی پر لڑکیں گے تھوڑی سی تلخی زبان کی تو پی ٹی آئی کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب کے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ علم کی کھل کی موسیقی تو جلدی رہتی ہے تو ٹھیک ہے ان کی طرف سے ایک رییکشن ہے وہ ایک ایسے صوبے کے وزیرعالہ ہیں جن کے بہت سے مسائل ہیں ان کے نیچے ایک صوبہ ہے جس میں لائن آرڈر کے مسائل ہیں مرکز سے ان کے معاملات قراب ہیں اور اوپر سے جماعت میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں گنڈاپور کو میں سمجھتا ہوں گنڈاپور نے مچورٹی سے ابھی تک معاملات کو چلائیں کچھ انہوں نے جذباتی باتیں ضرور کی ہیں ہوای فائرنگ کرتے ہیں بقال بلاول ساتھ کے وزیرعالہ بھی ہیں اب جب وہ آتے ہیں دیکھئے جب وہ آتے ہیں مرکز میں اپنے لیے تو نہیں آتے انہوں نے کوئی ڈے خان اپنے کوئی زمینوں کے قرضے تو نہیں معاف کرانے تو وہ جب آتے ہیں بیجلی کے ایشوز پر بیٹھتے ہیں یا وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کے محصولات پر بات کرتے ہیں پھر آپ کا ہی میڈیا ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے کیوں آ گیا ہے کیا کرے ہو بیچارہ اچھا آپ نے انہیں بیچارہ ہی بنا دیا نہیں آپ مجھے بتائیں وہ کیا کرے وہ ایک طرف پارٹی کا موقف ہے اس پہ ایک پریشر ہے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہے دوسری طرف صوبے کے مسائل ہے مرکز کے ساتھ آپ نے چلنا ہے آپ اتنے حساس صوبے کو مرکز سے دور تو نہیں کر سکتے آپ نے فیڈریشن چلانی ہے تو ان کے بھی ایشوز ہیں تو ٹھیک ہے ان کے کچھ گفتگوی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات مذاکرات کی چل پڑے گی تو جب ایک دفعہ پوزیٹیویٹی کی طرف بات چل پڑے اور حل نکلنا شروع ہو عمران خان صاحب ریڈیز ہو کوئی آگے کی بات ہو خواتین پریزنرز جیل میں ہیں آج کی میں آپ بات بتاتا ہوں کہ آج علیہ حمزہ صاحبہ شاید وہ ان کو لے کے گئے ہیں سات آٹھ گھنٹے اس گھر میں ان کو پریزنر بین میں رکھا کل دو تین گھنٹے سنم جاوید صاحب چھوٹی بچی ہے خاتون ہے اس کو رکھا گیا آپ مجھے پچاسی سالہ کینسل سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد یہ خواتین جب گھر آ جائیں گی وہ حملات بہتر ہوں گے جو آپ کہہیں نا محول تو محول صرف ہم تو نہیں بنائیں گے نا محول تو حکومت بہتر بنائے گی اب یہ جو خواجہ سراو نے حملہ کیا ہے رفو فسند صاحب نے کیسے محول بہتر ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں اسے یہ کوئی ڈیالوگ کا محول تھا جو دو ہفتے پہلے ہوا ہے اچھا یہ بھی بتائیں علی محمد خان صاحب آپ تو خود بڑے زیرق سیاستدان ہیں اور آپ تو خود بڑی مفاہمت کی بات کرتے ہیں کہ پہلے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آفر کرتے رہے اب انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں مذاکرات یا ڈیالوگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ لوگ احتجاج کا بھی تو پلان کر رہے ہیں پھر اس صورت میں پی ٹی آئی کیا کرے گی کیا اپشنز ہوں گے یہ احتجاج کا کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس آخری ہتھیار ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کیوں کی بات نہ سنیں عدالتوں سے ریلیف نہ ملے حکومت بات سنیں عدالتوں سے تو ریلیف مل رہا ہے آپ لوگوں کو مسلسل ہم تو دیکھیں ہم تو مذاکرات کی اپیل نہیں کر رہے ہیں ہم تو رسپونڈ کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہم نے رسپونڈ کیا پہلے بھی کیا پھر بھی کیا آج بھی خان صاحب نے بات کی ہے اگر حکومت کہتی کہ ہم نے نہیں کرنا ہے مذاکرات تو پھر نہ کریں اگر اس طریقے سے آپ نے معاملات چلانے ہیں یہ تو کوئی لیکن علی محمد خان صاحب کیا موجودہ صورتحال میں کیا موجودہ صورتحال میں مذاکرات صرف حکومت سے ہی ہو جائیں گے تب معاملہ سیٹل ہو جائے گا یا مذاکرات کہیں اور بھی کرنے ضروری ہیں کیونکہ نو مائی کی تلوار بھی ہے پی ٹی آئی پر لیکن بازابتہ مذاکرات تو پولٹیکل فورسز میں ہوتے ہیں میں سمجھ گئی آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے دیکھیں ان سے مذاکرات نہیں ہوتے ایک انجیجمنٹ اگر ہوتی ہے کسی کنفیلن کو دور کرنے کی نہیں ہوئے کچھ معاملات کو کلیر کرنے کی تو ضرورت ہے نا وہاں بھی آپ کے اپنی فورسز ہیں اور یہ قوم سب ایک ہی ہیں سب کا مشن ایک ہی ہونا چاہیے ملک کو مضبوط کرنا بیچ میں کنفیوزنز آئے ہیں بیچ میں فاصلے آئے ہیں بیچ میں معاملات خراب ہوئے ہیں نو مائی کے بعد ایشوز بنے ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر راستہ وہی ہے آئی قادم کے اندر کوئی دائلاغ ہو سپریم کورٹس میں اپنا رول پلے کرے اگر وہ اندروں کا کوئی رول بنتا ہے لیکن دیکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں بات چلتی ہے جو معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے بھی دشمن بڑے ہوتا لیکن اس میں آپ کا دوست اللہ ہوتا ہے جب چار بندے بیٹھتے ہیں پانچوں اس میں اللہ ہوتا ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو ملک کے لیے اللہ تعالی راستہ دے دے گا کیونکہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے خدا نہ خواستہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ اس میں ہارے گا صرف پاکستان جیت جس کی بھی ہو ٹھیک اچھا علی محمد خان صاحب کل بجٹ بھی پیش ہونے جا رہا ہے آج اقتصادی سروے بھی پیش کیا حکومت نے کیا بجٹ کے معاملے پر پاکستان طریق انصاف سے کوئی مشاورت ہوئی کیونکہ پیپلز پارٹی جو اتحادی ہے مسلم لیگ نون کی وہ شکوا کر رہی ہے کہ اسے آن بورڈ نہیں لیا گیا بجٹ کے معاملات پر نہیں ہم سے بجٹ پہ تو حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا میں تو پارلیمنٹ میں تقریبا میرے خان میں میکسیمم تو میں ہی ہوتا ہوں ادھر تو کوئی رابطہ ایسا ہوا تو نہیں ہے البتہ جو پیپلز پارٹی کی آبات کر رہی ہیں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ ناخوش تو وہ ہیں کیونکہ حکومتی بینچز پہ بیٹھ کے جو باتیں ہوتی ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ پیپلز پارٹی زیادہ دیر وہاں بیٹھ سکے گی کیونکہ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح انہوں نے کرٹسائز کیا ہے بجلی کے ایشیوز پہ ان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے تو بہت ووکل ہی وہ مسلم لیگ نون کی پالیشیز کی مخالفت کر رہے ہیں پھر وہ بیٹھے بھی حکومتی بینچز پہ ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ان کے لوگ تو حکومت جانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ یہ باتیں تو تحریک انصاف کی طرف سے آنی چاہیئے تھیں اتحادیوں کی طرف سے ایسی باتیں آ رہی ہیں یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سولہ مہینے اکھٹے بیٹھ کے حکومت کی اب کیا وجہ ہے کہ اکھٹے بیٹھ کے اب چلا نہیں سکتے ہیں یہ کہ صاف صائر ہے آ کے بڈن بھی شیئر کریں پیپلز پارٹی اس کے لئے تحار نہیں ہے کیونکہ سولہ مہینے جو پاکستان کے ساتھ لوگوں نے کیا ہے اس وجہ سے آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سویر کرٹیسزم آ رہی ہے مسلم لیگ نون پہ وہاں ان کے چیرمن بلاول بیٹھے ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں ان کی سسٹر بیٹھی ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں ان کے لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ادھر بیٹھ کے بیٹھ سی بجاتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حالی محمد خان صاحب آپ پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک ہم لیں گے ایک کے بعد ہم بات کریں گے الیکشن ٹرائبینلز کے معاملے پر اسلامباد ہائی کورٹ کیا ہم فیصلے کے حوالے ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ میں نے آج اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر قائدے قانون کے تحت چلنا ہے تو آرڈر کو چیلنج کریں ٹرائبینل کو ٹرانسفر نہ کریں تو کیا واقعی الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں قائدے قانون کو فالو نہیں کیا نہیں الیکشن کمیشن میں پاکستان نے باقاعدہ سیکشن ون ففٹی ون کے تحت انہوں نے فالو کیا اس میں بہت سے معاملات ہوئی ہیں ایرگولیٹی وہ ایرگولیٹی جج جو ہیں الیکشن پیول ان کی طرف سے بھی ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑی معاملات آتا ہوں جو اندر کی کہانی جو ہے وہ یہ ہوئی کہ جب انہوں کی فارو 45 و 47 الیکشن کمیشن پاکستان سے طلب کیا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ سیل کر کے مہت لگا کے وہ تمام کے تمام بیگ جو تھے وہ انہوں نے الیکشن پیول کا سامنے پیش کر دی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارے تمام سٹیک ہورڈر جو ہیں ان کی مجودگی میں ڈی سیل کیا جاتا ہے دیکھیں انہوں نے لائلی کی وجہ سے انہوں نے ان کو سٹیک ہورڈر کو بلائے بغیر انہوں نے ڈی سیل کر دیا جس پر کے اپنے پارٹی جو تھے تاریخ و چودری اکیل اکیل انہوں کو موقع مل گیا انہوں نے الیکشن پیول کو درخواست دی کہ جناب انہوں نے آپ کی حکام جو حکمت ہے اس کی تعمیل نہیں کی اور انہوں نے ہماری عدد مجودگی میں ڈی سیل کر دیا جب الیکشن کے مجھے نے انہوں سے پوشا انہوں نے جس سے کہ جناب آپ نے کیسے ڈی سیل کر دیا تو انہوں نے کہا جب وہ غلطی ہوگی ہم دبارہ اس کو ری سیل کر دیتے ہیں انہوں نے اب آپ اس کو ری سیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈی سیل کر چکے ایک بات دوسری سمجھے بڑی غلطی کہنے یا انہوں سے کوتائی سمجھ لیں یا لاعلمی سمجھ لیں انہوں نے الیکشن کیمیشن پاکستان کی اجازت کے بغیر انہوں نے اپنا جو ٹریبنوں کا رجسٹرار مقرر کر دیا انہوں نے کہا یہ ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم الیکشن ٹریبنوں کا رجسٹرار مقرر کر رہے آپ نے اجھ خود بھی رجسٹرار کیسے اپنیڈ کر دیا جو اسلامات ہائی پورٹ کا رجسٹرار ہے تو یہاں بھی تھوڑے سی اپنین جو تھی ڈیفرنس اپنین ہوگی اور بخالفین کو موقع مل گیا کہ جزوں ٹریبنوں کو تبدیل کرنے کا تو یہاں جو الیکشن ٹریبنوں نے پوچھا گیا آپ نے کیسے رجسٹرار تب کو اپنیڈ کر دیا ہمارے پوچھے میں تو یہاں ٹھوڑی سے پیدا ہو گئی تیسری سمجھے بڑی بات کی ہوئی کہ ساتھ اپنیڈنس بھی آ گیا کہ آپ چیز بھی کر سکتے سارا معاملہ ہو سکتا ہے اب اسلامباد ہائی پورٹ نے اس سارے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا ہے تو یہ سارے ہائیگ جو ہیں وہ جیف جسٹس اسلامباد ہائی پورٹ کے وہ دیکھیں گے اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہے الیکشن کے پاکستان کوئی آپشن ہی نہیں رہا جب اسلامباد ہائی پورٹ نے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا الیکشن کمیشن آپشن یہی تھا کہ کیونکہ ایرگلیوٹیز ہو رہی ہے الیکشن ٹیمیل کی طرف سے اور بقیدہ ایرگلیوٹیز قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے پاس رولز بقیدہ ورزی ہو رہی ہے تو انہوں نے شیئر کر دیا یہ بھی بتا دیں کمیشن دلشاہ کہ کیا اسلامباد ہائی کورٹ پرانے ٹرائیبینل کو بحال کر سکتی ہے یہاں بلکل اس کے پاس وسیع خیارات اسلامباد ہائی کورٹ کے آنرے پر چیپ جسٹس کے پاس اس کو آرڈنس کو سسپنڈ کر سکتے ہیں یہاں بھی ان کے پاس کراتے ہیں وہ بھی اس کو موطل بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس مقروم وسیع خیارات ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کمر دلچات سا باپ پرگرام ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک ہم لیں گے نازی اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بجٹ معاملات کی حوال وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کل اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے آج وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے روہ مالی سال دوہزار تیئیس دوہزار چوبیس کا ایکنومک سروے پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس سال جی ڈی پی گروت دو آشاریہ تین آٹھ فیصد رہی بلند شرح سود اور توانائی کے باعث لارڈ سکیل منفیکچرنگ انڈسٹری متاثر ہوئی زراعت سنات اور خدمات کے شعبوں میں مقررہ اہداف حاصل نہیں کیا جا سکے روپے کی قادر 29 فیصد کم ہوئی مہنگائی کی شرح 48 سے گر کر 11 فیصد پر آئی جبکہ ٹیکس کا اختتام ہوا اس وقت ہماری جی ڈی پی میں ایکشلی کنٹریکشن آئی بائی پوائنٹ ٹو پرسنٹ پاکستانی روپےہ ہے اس کی ڈپریسیشن ہوئی تقریباً 29 فیصد کے قریب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانا چاہیے تین مہینے اس سال کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گئے جب حکومت میں آئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس گوئن ٹو پرسنٹ پرسنٹ یہ پیک ہوئی اور اس کے بعد 11.8 پرسنٹ کا نمبر جو میں میں آیا ہے اسی کی وجہ سے جو بور انفلیشن نیچے آئی ہے فود انفلیشن نیچے آئی ہے مزیر خزانہ نے یہ دکھڑی معیشت میں ہم یہ کیسے تصور کر لیں گے کل کا بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا اسی سارے صورت حال پر بات کریں گے ماہر معاشر امور خورم شہزاد ساب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے خورم شہزاد ساب پچھلے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے انہوں نے کچھ پوانٹ آٹ کیا چیزیں چیزیں مجھ لگتا ہے ایک انہوں نے دیگیشن آپ کو دیتی ہے کہ کل کا بجٹ کیسا ہو سکتا ہے ایک تو انہوں نے دیگی آر کی ڈیشن کو دوبارہ سے دوبارہ سے جو ہے ٹریک پر ہے جو کہ بہت پہی سالوں سے یہ بات کی جاتی تھی بہتا نہیں تھا اور جو ہے ایک ٹا اور ٹاکس کے لئے راکات کے ٹاکس خاص کو ساقدرے ہیں جب آپ کو ایک ایک طوال جانگی ہے تو سسٹم ان پلیس ہو رہنا چاہیے چاہیے جب تشکر کر رہنا چاہیے جب انہوں نے اس کیا کہ فدی آئر شرکچر تباہرسل کو ستباہر بہتر کرنا اور فدی آئر کے سسٹم کو اپنی ہے جب آپ اپنی میں شرک کرنا ٹاکہ جو اپنی شاہر چاہیے تکویوکوٹیشن ہو ریٹرن فائلنگ کیلئے ہو یا پھر تیکس کی پیمنٹ کیلئے ہو یا جو بھی مترزی جنہی تکسیلے ہو یا جو بھی مجھے تکسیلے ہو یا جو سا ہی رسمنہ یعنی کہ انڈیویجوالز جو پر پہلے رہتے آئے ہیں اور جو ہونے انڈیوینشن اگر ہوتی ہے اور اگر اگر انڈیویلز کا ہوتا ہے اس سے آپ کو حرسمن بہت زیادہ فیز کرنے پاتے ہیں جو ہونے دیکھا ہے کہ ٹیکس پیر کو ہی پاکسان نے پرشانی ہو یا نحن ٹیکس پیر کو کبھی پرشانی نہیں ہو یا بلککہ تو اب یہ سکتا ہے اور یہ انڈیوگیشن دیئے دوسرا ہوں نے یہ کہا کہ جی سب کو ٹیکس پی کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا ہے اور انڈیومنٹ بھی کچھ حد تک کر سکیں گے اگر 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 بیچ میں نہیں ہے اور وہ ہے بیسکلی کہ ہر سیکٹر پر ٹیکس ہونا چاہیے جو بھی سیکٹر کماتا ہے تو بھی انکم وہ آنکھا ہے اس پر ٹیکس کو دے گا اس کا مطلب ہے کہ ریٹے والسل، ٹریڈ، اگریکلچر، ریل سٹیٹ جو یا تو انڈر ٹیکس ہیں یا ٹیکس بھی نہیں ہیں انچ پر ٹیکس لگنے چاہ رہے ہیں اور ٹیسری چیزوں نے نے کہی کہ دو سیکٹر بڑھے پاتے ہیں اگریکلچر اور ٹیکنالوجی اور یہ دو سیکٹر جو ہیں کہ ایکسپورٹس کا بائز بھی بنے ہیں اس سال تو اگلی سال مجھے لگتا ہے ان پر چاہیے ٹیکس نہیں ہوں ٹیکس پورٹس پھر ٹیکس سکتا ہوں پھر جو انہوں نے بات کی کہ ایکسپورٹس کیا ٹیکس پورٹس کیا ٹیکس پورٹس کیا ٹیکس نیچی ہے ہے یہ religion ہے جہщеетров اپنی اپنے اپنے کا اپنے کی اپنے کا اپنے کا اپنے بھی اپنے کی اپنی اپنے کی اپنے کی اپنے سن مالکہ بھی بوں اور یہ اپنے اپنے کی اپنے کی اپنے کا اپنے کا اپنے کی اپنے بھی ر Rakم کی تو وہ اس قبل یہ ہے کہ آپ کو اپنے کامیا سے چلا جو کہ آپ کے اپنے کہ ہے اور اس ب Nicholio میں قبل کو یہ ہے دکھا ہے اپنے کا اپنے نہیں Americ �م گے ہم یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں ان سب کو پورا بھی کرنا ہوگا کیا ہماری کپیسٹی ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں بہت ساری اصلاحات بھی کرنی ہوں گی اگر ہم آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں تو ہمیں آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ اصلاحات کرنی کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی ہمارا آئی ٹی سیکٹر کسی لیول پر جا سکے گا جی بالکل دیکھیں اصلاحات تو بہت افراد کرنے کی ضرورت ہے آئی ٹی سیکٹر شہر اتنا زیادہ اصلاحات کی ضرورت نہیں جتنا زیادہ اینرڈی سیکٹر میں صلاحات کی ضرورت ہے چیک سیکٹر میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے سیکٹرز ہیں آپ پیٹرولیوم لے لیں آپ اپنیشن لے لیں آپ ٹرانسکیشن ڈیسٹیجوشن کا پورا انرجی کی پوری چین لے لیں آپ بہت ساری سکٹر کرنے کی ضرورت ہے اچھلی فسکل سائی کی سریکچل ری فارمز زادہ ہیں پراہبیٹیزیشن کے ریفارمز ہیں مطلب اسویز کے ریفارمز ہیں اگر نئی چل ریچے تو شتڈاون کریں،کرس کریں، آگے بڑھیں سہت سارے سیدیزیزیں جو ساتھ جو اسویے اتصال جو سارے اس ویل کے ساتھ ہے سرسانگ گل ہوگی اس کو سکتا ہے اور ورمی دن چلیز ہیشیں گے جس کے بات پرتے ہیں ان برہال اصلاحات تو کرنے پڑے اصلاحات اگر نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہوگا اچھا چونتیس سو عرب کے نئے ٹیکسز کے بھی بات ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ٹیکس ٹیکٹ میں اضافہ ہوگا یہ جو پہلے سے بچارے لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں انہی پر ہی اس کا سارا بوجھ آئے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم ریال اسٹیٹ سیکٹر سے بات کر رہے تھے ٹیکس لینے کی وہاں سے بھی ریزسٹنس آ رہی ہے زراد پر جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا زرائی شعبہ بلکل ختم ہو جائے گا اگر ہم مزید ٹیکسز لگا دیں گے ریٹیلر سے ہم نے ٹیکس لینے کی کوشش کی اس میں ہم اب تک ناکام ہو چکے ہیں نہیں دیکھیں میں نے جیسے آئنٹیفائی کیا نا کہ مجھے نہیں لگتا اگریکلچر پہ ٹیکس لگے گا مجھے نہیں لگتا ٹیکنالوجی سیکٹر پہ ٹیکس لگے گا جیسے ہم نے انڈیکیٹ کیا کہ یہ دو ایکسپورٹس جو ہے وہ ایکسپورٹس سپورٹ کر رہے ہیں اور اس سال بھی بہت اچھا سپورٹ پہ سپورٹ کیا ہے اگریکلچر سیکٹر نے جس سے ہماری ایمپورٹ کم ہوگی ہے ریلیٹیبلی پلاس ہماری ایکسپورٹ رننگ بڑی ہے اور ٹیکنالوجی سیکٹر نے ٹین بلین ڈالر پہ ٹیکس پورٹ کر دی ہیں دیکھیں مجھے نہیں لگتا ٹیکس لگیں گے ہاں اگریکلچر کے اندر انکم پہ ٹیکس لگ سکتا ہے اگریکلچر کے اندر کسان پہ ٹیکس نہیں لگا سکتا ہے ناں اس کو لگانا چاہیے جو ہارتیے پیچھ میں ٹیکس لگے گا اور پھر وہ ریٹیے ہو سیکٹر ہے اس کو ٹیکس نیکس پہ ٹیکس لگنا پڑے گا یہ نہیں آئے گا تو آپ کا آدھا بھی ریفارم نہیں ہوگا یہ اور ریل اسٹریٹ کی دو بڑے سیکٹر ہیں ان کا بہت پٹینچل ہے اور ٹیکس ہم جمع کر سکتے ہیں اور ایک اور لاس بات میں یہ کہوں گا جسے پانچر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے جو ٹیکس کی چوری ہے اپی آر کے ٹیکس کی وہ روک نہیں ہے جو ٹیک چارٹ ٹیلین روپے کا ٹیکس جو چوری ہو رہا ہے یہ نہیں آرہا سسٹر میں وہ بیسکٹی اس کو لانا ہے اس کو روک کے پورا کرتا ہے اس تو نئے ٹیکسز جو ہے اگر آپ ایکسنگ کارنمی میں لگنے تو یہ جو ہم 3.6 فیصد معاشی ترقی کا حدف مقرر کر رہے ہیں یہ کتنا ریالسٹیک ہے میرے خیال میں تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے کرو کیونکہ آپ کے پاس انٹرس ریٹس ہاں نیچے آنا چلو ہو گئے اور انٹرس ریٹس مزید دو تین پسنٹ نیچے آ سکتے ہیں پورے اور سال بلکہ سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں پندرہ پسنٹ سے بھی نیچے آ سکتے ہیں انٹرس ریٹس اگلے ایک سال میں کہ یہاں سے سیونگ ہو سکتی ہیں جو گروہ کی صورت میں انیسٹ کر سکتی ہے اور انیسٹمنٹ کی صورت میں سپورٹ کر سکتی ہے گروہ کو جس کی وجہ سے یہ جو 3.5 1.5 پسنٹ بھی بات کر رہے ہیں یا 3.5 پسنٹ بھی بات کر رہے ہیں یہ چار پسنٹ پر جا سکتی ہے کیونکہ انٹرس ریٹس ریٹس نیچے آئیں گے تو منیفریکٹرین ایپروو ہونا شروع ہوگی جب منیفریکٹرین ایپروو ہوتی ہے وہ اگر کنٹیل ہو رہے ہیں اور یہ ویڈ کا جو ایشو ہوا تھا اس کو بھی سیسے ہم کابو پائیں اور اپنے اپنے ترس ریسٹور کریں کریڈیسٹی ریسٹور کریں کسان کے ساتھ اور وہ جو کمیٹیٹ پرائیس وہ ہم دیں ہم برہ حال میں اگریکلچر کی جو اگر 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 رہے اس کے ساتھ منیفریکٹرین ایپروو ہو جائے اور سروسز یہ چار پسنٹ بھی ہو سکتی ہے برہ حال میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی مہنگائی گیارہ فیصد پر آئی ہے آنے والے کچھ عرصے میں سنگل ڈیجٹ میں بھی جا سکتی ہے تو کیا ہمیں سے کوئی زبانی کلامی بات سمجھیں یا واقعی ایسا کوئی پاسیبل ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ ہر بار بجٹ سے عوام امیدیں بان لیتے ہیں لیکن یہ تو آئی ایم ایف الائنڈ بجٹ ہوگا تو اس میں تو بڑی سخت چرائت ہیں آئی ایم ایف کی دیکھیں عوام سے میں کہہ رہا ہوں ریلیف آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کیونکہ ریلیف وہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ ہم آئی ایم ایف پرگرام میں جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف بھی آپ سے کہے گا ٹیکسز بڑھائیں آپ اپنی پرائسز بڑھائیں تو وہ تو آپ کو بڑھانے پڑھیں کسی بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے خرصے کمکنی گورمنٹ آپ نے آپ کو ڈسپلینٹ کرے وہ ایک بہت بڑی رہنے کے بات ہوگی عوام کو ریلیف اس لکھ بلے گا جب آپ ایف پرگرام کریں گے ایڈو سٹیٹی پاروز اس کے لئے ہم نہیں سکتا ٹیک ہے بہت بہت شکریہ خورم شہزاد تھا آپ پرگرام میں موجود تھے پرگرام کا بقی ختمہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی آپ پرگرام میں موجود